پاکستان انڈیا کی 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو پاکستانی ائر فورس کے تیاروں نے بارتی اوائی اڈوں پر علا بول دیا رات کے اندیرے میں یہ تیاریں دشمن کے اوائی اڈوں پر حملہ آور ہوتے اور فی تیارہ آٹھ بم جلد بازی میں مختلف ٹارگٹس پر پھینکتے اور دشمن کی گنوں سے بچتے نکل جاتے جلد بازی میں پھینکے آٹھ گولے وہ مشکل دو تین ایداف کو نشانہ بنا پاتے باقی ضائع ہو جاتے اور ایکو ریسی ریشو بیس سے تیس فیصد سے زیادہ نہ ہوتی مگر اپنے آپ کو سیف رکھ کر حملہ کرنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ تھا لیکن اس وقت بارتیوں کی عرد کی انتہا نہ رہی جب روز ایک تیارہ کسی نہ کسی انڈین ائرپورٹ پہ اکیلا آتا وہ پہلے علے میں صرف ایک بم پھینکتا اور نکل جاتا تھوڑی ہی دیر بعد گھوم کے پھر آتا دوسرے ٹارگٹ پہ دوسرا بم پھینکتا یوں یہ تیارہ آٹھ بم ایک ایک کر کے گراتا آٹھ ادف تباہ کرتا اور نکل جاتا اس کی ایکو ریسی سو فیصد تھی عرد کی انتہا یہ تھی کہ اندری رات میں تیارہ آتے ہوئے نظر نہ آتا تھا لہٰذا افاستی گنے تیارے کی آواز سن کے اس پہ حملہ آور ہوتی تھی مگر اس تیارے کے آنے کی آواز بالکل نہ آتی تھی الواتہ بم پھینکنے کے فوراں بعد اس حملہ آور تیارے کی انتہائی شدید کان پھاڑ آواز آتی اور وہ بچ کے نکل جاتا انڈین ائر فورس کو یہ سمجھ بلکل نہ آتی تھی کہ تیارہ جب حملہ کرنے آتا ہے تو پھر اس کی آواز کیوں نہیں آتی جبکہ حملہ کرنے کے فوراں بعد اتنی آواز کیسے آتی ہے انڈین ائر فورس نے اس پاکستانی پائلٹ کے آٹھ کے آٹھ پام آئین ٹارگٹ پہ لگنے اور بچ کے نکل جانے کی وجہ سے پائلٹ کا کوڈ نیم آٹھ پاس چارلی رکھ دیا جو ہی وہ کسی ائر پورٹ پہ تنہ تنہا حملہ آور ہوتا پورے انڈیا کے ائر فورس ایڈکوارٹرز میں الہرم بجنے لگتے کہ آج فلان جگہ پہ آٹھ پاس چارلی حملہ آور ہو گیا ہے بعد میں انڈینز نے تحقیق کی کہ آٹھ پاس چارلی جب کسی انڈین ائر پورٹ پہ حملہ کے لیے قریب پہنچتا تو اپنے تیارے کی انڈین بند کر دیتا جس سے اندیرے میں تیارہ نظر نہ آتا اور نہ ہی آواز آنے کی وجہ سے دفاعی گنے الڈ ہوتیں آٹھ پاس چارلی کمال معارض سے بند انڈین سے تیارہ کنٹرول کرتا خاموشی سے ٹارگٹ پہ پہنچتا سکون سے بم گراتا اور پھر یک دم ہی تیارے کے سارے انڈین آن کرتا اور کمال معارض سے فول سپیڈ کر کے گنوں کی رینج سے نکل جاتا اس کے جانے کے بعد دفاعی گنے کتنی ہی دیر تک اندیرے میں گرجتی رہتیں جوں ہی گنے خاموش ہوتیں وہ پھر پلٹ کے آتا ائر پورٹ کے قریب پہنچ کے تیارے کا انڈین بند کرتا اور خاموشی سے بم دوسرے ٹارگٹ پہ پھینگتا اور یہ جا وہ جا یوں ایک ایک کر کے اپنے آٹھ بم گراتا اور سیف واپس اپنے گھر پہنچ جاتا انڈین آرمی آج تک اس آٹھ پاس چارلی کو بھول نہیں سکی اور اس کی شجاہت مہارت اور ایکسٹرا کارکردگی کے قصے دشمن آنے کے باوجود اپنے کیڈٹس کو پڑھاتی ہے اور ایرت انگیز بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ شیر دل پائلٹ کون تھا اس کا نام کیا ہے آج تک کبھی کسی پاکستانی پائلٹ نے اپنے آپ کو آٹھ پاس چارلی کے طور پہ متعرف نہیں کروایا نہ ہی کسی نے دعویٰ کیا ہے نہ ہی اس وقت کی پاکستانی ائر فورس انتظامیاں ڈون سکی کہ یہ کون سا پائلٹ تھا جس نے پوری انیس سو پینسٹ کی جنگ میں انڈین ائر فورس کو دلائے رکھا اعلان بھی کیا گیا کہ وہ نشان ایدر کے لیے اپلائی ہو سکتا ہے سامنے آئے مگر وہ سامنے نہ آیا اس وقت کے ساتھی پائلٹس اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ نجیب اے خان نامی پائلٹ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ جن ٹارگٹس پہ آٹھ پاس چارلی حملہ آور ہوا تھا وہ سب کے سب انہی نجیب اے خان صاحب کے ٹارگٹس تھے لیکن ایرت انگیز طور پہ اس پاکستانی پائلٹ نے بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ آٹھ پاس چارلی ہے ائر فورس کی تاریخ میں آج بھی یہ ایک سب سے بڑا مومہ ہے کہ آخر آٹھ پاس چارلی کون ہے اور وہ سامنے کیوں نہ آیا آہ